دوستوں آج کل ہم اپنے چاروں اور کتنا سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں محض دیکھنے سے ہی ہم اپنے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان سبی انجنیری مارویلز میں سب سے اوپر بریجز اور ایکیو ڈکٹس کا نام آتا ہے سمدر ہو یا کوئی کھائی دو ندیوں کو جوڑنا ہو یا پھر دو سمدروں کو آپس میں ملانا ہو ان بریجز اور ایکیو ڈکٹس نے آج سب کچھ ممکن کر دیا ہے لیکن یہ بریجز اور ایکیو ڈکٹس کیسے بنتے ہیں اور انہیں بنانے میں کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دنیا کے کچھ بےمثال بریجز اور ایکیو ڈکٹس کون کون سے ہیں آئیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں وستار سے جانتے ہیں دوستو ہماری پرتوی کے لگ بھک 70% حصے پر پانی ہے کبھی یہ پانی چھیل، ندی اور سمدر کے روپ میں زمین کے دو ٹکڑوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو کبھی زمین ان دو پانی کے بیچ میں اور ایسی کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں بریج اور ایکیو ڈکٹس جیسے انجینیرنگ بارولز کی ضرورت پڑتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بریجز اور ایکیو ڈکٹس آخر ہوتے کیا ہیں بریج کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں پر یہ ایکیو ڈکٹس کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بریج کے بارے میں بتاتے ہیں آپ انہیں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی گھاٹی، ندی یا سمندر کو آسانی سے پار کر کے کسی نئی زمین پر جانے کے لیے جو سٹرکچر بنایا جاتا ہے اسے ہم بریج کہتے ہیں اور وہیں جب یہ سٹرکچر ہم انسانوں کے آنے جانے کی جگہ پانی کے آنے جانے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اسے ایکیو ڈکٹس کہتے ہیں ویسے تو ان گھاٹیوں اور پانی کو پار کرنے کے اور بھی کئی راستے ہیں لیکن یہ انجنیرنگ مارویلز صدیوں سے ہماری پہلی پسند رہے ہیں دوستو ہم بریجز کا کب سے استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی صاف صاف بتا پانا کافی مشکل کام ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے میکالیاں میں پائے جانے والے لیونگ روڈ بریج اس کام کو اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے کیونکہ اس بریج کو وہاں کے آدھی واسی لوگ صدیوں سے بناتے اور استعمال کرتے آ رہے ہیں ان بریجز کو پیڑ کی جڑوں سے بنایا گیا ہے پیڑ کی جڑیں زمین میں کئی میٹر اندر تک جاتی ہیں یہاں کس تھانیے لوگ ان میں سے کچھ جڑوں کو زمین سے باہر نکال کر ان سے بریج بنا لیتے ہیں بریج میں لگی پیڑوں کی جڑیں سمیں کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں اور اسی لیے ان کے بارے میں کچھ بھی صاف صاف نہیں بتایا جا سکتا کہ انہیں کب بنایا گیا ہوگا اور یہ دیکھنے میں کسی مووی کا حصہ لگتا ہے لیونگ روڈ بریج کو دنیا کے کچھ سب سے پرانے بریجز میں سے ایک مانا چاہ سکتا ہے دوستو پہلے کے زمانے سے بندے آ رہے ہیں ان انجینئرنگ مارویلز میں سے کچھ تو آج بھی اپنی جگہ پر شان سے کھڑے ہیں جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے پانڈوگارڈ ایکیوڈکٹ کا پانڈوگارڈ ایکیوڈکٹ کو رومن سامراجے نے بنوایا تھا جسے بنانے میں انہیں بیس سال کا سمیں لگا سال چالیس ایسوی سے لے کر ساٹھ ایسوی تک اس کا نرمان چلتا رہا اور اس کی کل لمبائی دو سو بچپن میٹر چوڑائی چھ دشاملہ چار میٹر اور انچائی اٹھالیس دشاملہ آٹھ میٹر ہے گارڈن ندی پر بنے اس ایکیوڈکٹ کو رومن کالونی نائمز تک پانی پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا آج کے سمیں میں پانڈوگارڈ ایکیوڈکٹ ایک میجر ٹوریس سپورٹ بن چکا ہے 1985 میں ہی یونیسکو نے اسے اپنے ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹس کی لسٹ میں شامل کر لیا آپ کو بتا دیں کہ سال 2001 میں ہی کیول اسے دیکھنے کے لیے 14 لاکھ پریاٹک آئے تھے اور آج بھی یہ ایکیوڈکٹ انجینئرز کے سامنے ایک انسپیریشن سٹرکچر بن کر کھڑا ہے اس کے علاوہ دوستوں اگر بریجز کی بات کریں تو انڈسٹریل ریولوشن کے دوران بنا آئرن بریج شاندار انجینئرنگ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے گاس ڈائرن سے بنا ہوا یہ آرک بریج انگلینڈ کے شروب شائر میں سیورن ندی پر بنایا گیا ہے گاس ڈائرن سے بننے والا یہ دنیا کا پہلا بریج تھا جسے بنانے میں قریب دو سال کا سمیں لگا اس کا نرمان نومبر سن سترہ سو ستتر میں شروع کیا گیا اور جولائی سترہ سو اناسی میں یہ بن کر تیار ہو گیا اس کی کل لمبائی سو فی چھے انچ یعنی تیس دشملہ 63 میٹر ہے اور اس کے نرمان کا کل خرچہ اس سمیں چھ ہزار پاؤنڈ تھا جو کہ آج سال دو ہزار تیس کے حساب سے سات لاکھ ستاسی ہزار ایک سو تیرہ پاؤنڈ کے برابر ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک جنوری سترہ سو اکیاسی سے لے کر اور آج تک یہ پل لوگوں کو اپنی سیوائیں دے رہا ہے دوستوں اگر آپ ہالی ووڈ مووی دیکھتے ہیں تو اپنے اس گولڈن گیٹ بریج کو ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ دنیا کی تصویروں میں سب سے زیادہ آنے والے بریج کی اگر بات کریں تو شاید اس لسٹ میں گولڈن گیٹ بریج کا نام سب سے پہلے ستان پر آئے گا اس بریج کو امریکہ میں پرشانت مہاساغر اور سین فرانسسکو کی کھاڑی کے بیچ گولڈن گیٹ نام کی جگہ پر بنایا گیا ہے دو دشملہ سات کلومیٹر لبا یہ بریج سین فرانسسکو کو میرین کاؤنٹی سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کی اوجائی دو سو ستائیس دشملہ چار میٹر اور چوڑائی ستائیس دشملہ چار میٹر ہے اسے چار سال کے اندر بنا کر پورا کر لیا گیا اس بریج کے نرمان کو پانچ جنوری 1933 میں شروع کیا گیا جو کہ 19 اپریل 1937 تک پورا ہو گیا اور ستائیس مائی 1937 کو اسے پبلک کے لیے کھول دیا گیا گولڈن گیٹ بریج ایک کیبل سسپینشن بریج ہے اور ساتھی ساتھ گزب کی انجینئرنگ کا موڈل بھی ہے جب اسے بنایا گیا تب یہ دنیا کا سب سے اونچا اور سب سے لمبا سسپینشن بریج تھا اور اس کا یہ ریکارڈ سال 1998 تک قائم رہا اس کے ساتھ یہ بریج 109 کلومیٹر پردی گھنٹے تک کی ہواوں کا سامنا آسانی سے کر سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بریج دنیا کے کچھ سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے بریجز میں سے ایک ہے کیونکہ ہر روز لگ بھگ ایک لاکھ بارہ ہزار گاڑیاں اس بریج سے ہو کر گزرتی ہیں دوستو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کیول ندیوں اور گھاڑیوں کو پار کرنے کیلئے بریجز بنائے ہیں بلکہ کئی جگہ زمین کو پار کرنے کیلئے نہریں بھی بنائی ہے جس کا بہترین اگزمپل پنامہ کنال ہے پنامہ کنال ایک 82 کلومیٹر لمبی مانب دوارہ نرمد کنال ہے جو کہ ایٹلانٹک مہا ساگر کو پرشانت مہا ساگر سے چھوڑتی ہے یہ کنال پنامہ کے استعمال سے ہو کر گزرتی ہے آج دنیا بھر میں ہونے والے زیادہ تر سمدری فیعبار اسی راستے سے ہو کر جاتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ کے بیچ کی دوری اس کنال کی مدد سے قریب 12875 کلومیٹر کم ہو جاتی ہے پہلے کے سمیں میں سمدری جہاز کو جس سفر میں قریب دو ہفتے کا سمیں لگتا تھا اب اس دوری کو دس سے بارہ گھنٹے میں ہی پورا کر لیتے ہیں پنامہ کنال اب تک کہ بنائے گئے سب سے مشکل اور کٹھن انجنیرنگ چیلنجز میں سے ایک ہے اس کے ساتھ یہ کنال فریش وارٹر لیگ کیٹن سے ہو کر گزرتی ہے جس کے پانی کا ستر سمندری ستر سے 26 میٹر اوپر ہے اور یہی اس کنال کے کنسٹرکشن کا سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ شپس تو پہاڑ نہیں چڑ سکتے تو پھر انہیں اس لیول ڈیفرنس سے پارک کیسے کرایا جائے اس کے لیے بھی انجنیرز نے ایک سولیوشن کھوچ نکالا دراصل اس کنال میں تھری لاک میکنیزم کا استعمال کیا گیا ہے جس میں شپس کو چیمبر وائس پلیس کر کے ان کا وارٹر لیول ریس کیا جاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس کنال کو بنانے میں دس سال کا سمیں لگا چار ماہی انیس سو چار میں امریکہ نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اور پندرہ اگست انیس سو چودہ میں اس کنال کو شپس کے آنے جانے کے لیے کھول دیا گیا دوستو امریکہ سے پہلے فرانس نے بھی اس کنال کو بنانے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے انہیں سفلتا نہیں مل سکی آج کے سمیں میں ہر سال پندرہ ہزار سمدری جہاز اس کنال سے ہو کر گزرتے ہیں اور دوہزار اکیس میں پنامہ کنال کا ٹوٹل ریونیو دو دشملہ سر تانوے بلین امریکی ڈالر رہا تھا دوستو اب ہم جس پریج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے لمبا سسپینشن پریج ہے اس کا نام ہے نائنٹین فیفٹین کینیکلے پریج اس پریج کو ترکی کے کینیکل پرانت میں بنایا گیا ہے اور اسے پردھم وشویوت میں یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس کی نوسیناؤں کے خلاف آٹومن نوسینک کی جیت کی یاد میں بنایا گیا تھا چار ہزار چھ سو آٹھ میٹر لمبے اس پریج کو بنانے میں کل دو دشملہ ساتھ امریکی ڈالر کا خرچ آیا اس کا نرمان مارچ دوہزار سترہ میں شروع ہوا اور اٹھارہ مارچ دوہزار بائیس تک پورا ہو گیا جس کے بعد اسے جنتا کے لیے کھول دیا گیا اس کے بعد دوستوں انیس سو اٹھانوے میں بنا آکاشی گیکیو بریج دنیا کا دوسرا سب سے لمبا سسپینشن بریج ہے چھے لین والا یہ بریج ہونچو کے مین آئی لینڈ پر ستھت قوبے شہر کو آوازی آئی لینڈ پر ستھت اوایا سے جوڑتا ہے جاپان میں بنا یہ بریج بہترین انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے اس بریج کو آکاشی سٹیٹ میں بنایا گیا ہے جو کہ اپنے اچانک سے بدلنے والے موسم کے لیے جانا چاہتا ہے اس بریج کو بناتے سمیں انجینئرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تو جاپان کی جوگرافیکل کنڈیشن ہی تھی کیونکہ دوستوں جاپان میں زیادہ تر بھوکمپ آتے رہتے ہیں اس لیے انجینئرز کو ایک ایسا بریج بنانا تھا جو کہ ان بھوکمپوں کو جھیل سکے اس لیے آکاشی گیکیو بریج کو اتنا زیادہ مضبوط بنایا گیا کہ یہ دو سو چھاسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہواوں آٹھ تشملہ پانچ تیورتہ تک کے بھوکمپ اور کٹھور سمدری دھاراؤں کا سامنا کر سکتا ہے اسے انیس سو اٹھاسی میں بنانا شروع کیا گیا اور صرف دس سال میں اسے پورا کر کے پانچ اپریل انیس سو اٹھانوے کو عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے انجینئرنگ مارویلز کیول فیدیش میں ہی پائے جاتے ہیں تو آپ غلط ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی ممبائی ایکسپریس ویپر گجرات میں نرمدہ ندی پر بنا نرمدہ سٹیل بریج بھی ایک شاندار انجینئرنگ ماسٹر پیس ہے یہ بھارت کا پہلا آٹھ لین ایکسٹر ڈوست کیبل سٹیٹ بریج ہے جسے بنانے میں دی تیس مہینے کا سمیں لگا اس کی کل لمبائی دو دشملہ بائیس کلومیٹر ہے اور اس کا ڈیک چوبیس میٹر چوڑا ہے اور وہیں اس کے کیریج وی کی چوڑائی بیس تشملہ بچیس میٹر ہے اب یہ بریج بند تو گیا ہے لیکن اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسپریس وی کے شروع ہونے تک کا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کس بریج کو اشوگ بلکون نے بنایا ہے یہ وہی اشوگ بلکون ہے جو کہ پشچم بنگال میں روپ نرائے ندی پر بریج بنا رہے ہیں دراصل دس سال سے اس بریج کو بنانے کا کنٹریکٹ کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی نہیں لے رہی تھی اور ایسے میں اشوگ بلکون نے اس بریج کو بنانے کا پروجیکٹ پورا کر کے دکھایا تو دوستوں یہ تھے دنیا کے کچھ شاندار انجینئرنگ مارویلز اگر آپ نے بھی اپنے جیون میں کوئی حیرت انگیز انجینئرنگ مارویل دیکھا ہے تو اس کی جانکاری ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور سانجھا کریں ہم پھر آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں